بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و ناظرین میں شیخ صاحب کے اس کومنٹ کا جواب لیے حاضر ہوں جو انہوں نے فور احمدی احمدیہ جماعت پارٹ ون کے نام سے یوٹیوب پہ ڈالا ہے پہلے میں میں دو باتوں کو کلیر کرتا چلوں کہ اب تک آپ لوگوں نے جتنے بھی میرے جوابات دیکھے ہیں شیخ صاحب کو اس میں میں بڑی تیزی کے ساتھ اور لکھا ہوا مواد جو ہوتا ہے وہ پرتب دراصل وجہ یہ ہے کیونکہ شیخ صاحب اپنے آٹھ منٹ نو منٹ کے کومنٹ کے اندر اس قدر سوالات ڈال دیا کرتے ہیں کہ یہ ہر احمدیہ پر فرض آتا ہے کہ جب جواب دے تو ان کے تمام سوالات کا جواب دیا جائے لہٰذا جو مضمون جو ہے طول پکڑتا ہے اب میرے پاس کوئی اور دوسرا چارہ نہیں ہوتا کہ مجھے پھر تیزی کے ساتھ اس کو پڑھنا پڑتا ہے اور دوسری بات یہ میں کلیر کر دوں وہ اسپیشلی شیخ صاحب کو کیونکہ اگر میں کلیر نہ کروں تو وہ ہو سکتا ہے کل پھر کسی کومنٹ پہ آ کر کے اوٹ پٹنگ باتیں شروع کر دیں وہ جائے مرزا کی کہ آئی ڈی کے ساتھ جو بچہ ابھی آپ کو اس کومنٹ میں ریپلائی کیا ہے وہ میرا بیٹا ہے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ جو ایک ہی جگہ پہ کیمرہ ہے ذرا ڈائریکشن اس کا چینج ہے کیونکہ وہ دوسرے چیئر پہ بیٹھا تھا تو آپ کو یہ موقع مل جائے گا لہٰذا اس کو بھی میں کلیر کر دے رہا ہوں وہ اپنے آئی ڈی سے اور میں اپنے آئی ڈی سے بات کر رہا ہوں یا فیک آئی ڈی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں دوستو شیخ صاحب نے اپنے اس ویڈیو کومنٹ میں یہ کہا کہ ہم نے کسی کو تو دعوت نہیں دیا جی ہاں شیخ صاحب یقیناً آپ نے تو دعوت نہیں دیا لیکن سوال یہ ہے کہ آپ نے جب ہمارے پیارے حضرت مرزہ غلام احمد قادیانی مسیح مہدی مہدی مہد علیہ السلام کی ذات مبارک پر جو انگلی اٹھانے کی ناپاک کوشش کی ہے اس سے بڑھ کر کسی بھی احمدی پر اور کیا حملہ آپ کر سکتے ہیں تو یہ تو سب سے بڑی دعوت ہے جس طرح میں اپنے پچھلے کومنٹ میں کہہ چکا ہوں کہ آپ نے جو کہا تھا کہ میں جو ہے وہ اس کے کیا کہتے ہیں آپ نے وہ لفظ جو استعمال کیا تھا کہ میں انقلاب کی بنیاد ڈال رہا ہوں اس میں میں نے کہا تھا کہ جی شیخ صاحب یہ آپ کے اس انقلاب ہی کا نتیجہ ہے جس نے اس خاکسار کو جو حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح مہود مہدی مہود علیہ السلام کے خاک پا کا ایک ادنا سا غلام اپنے آپ کو تصور کرتا ہے اس کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ اترے اس جنگ میں کودے اور کود کر آپ جیسے لوگوں کی کلاس لے یہ تو سب سے بڑی دعوت ہے اس کے بعد آپ نے جو دوسری بات کہی کہ یہ میرا حق ہے کہ میں مرزا صاحب کو نشانہ بناوں جی ہاں آپ تو احمدیوں پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ ویسٹ میں رہ کر ویسٹن کلچر اپنا کر بلکل ویسٹن ہو جا رہے ہیں آپ اپنے قول کو اپنے فیل کو ذرا اپنے اسی طرازو پر تو تولیں یہی بات جب ابھی ہالینڈ کے اخبار والے نے کہا کہ یہ میرا حق ہے ٹونی بلیر نے بھی اسی بات کو کہا کہ زیادہ تر ویسٹن جو کنٹریز ہے وہ اسی بات پر جو ہے زور دے رہی تھی بھئی ان کو حق ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلق کارٹون چھاپے یا جو چھاپے ہیں اب اس معاملے کو دیکھیں اور آپ کے اس معاملے کو دیکھیں کہ میرا حق ہے مرزا صاحب کو نشانہ بنانا تو اس میں کیا فرق ہے لہٰذا آپ خود اپنے آپ کو اسی صف میں کھڑے کر کے آپ جو ہے اس صف میں کھڑے ہوئے جو ہمیں نظر آتے ہیں پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ جماعت احمدیہ مس لیڈ کر رہی ہے مس گائیڈ کر رہی ہے شیخ صاحب یہ سب سے بڑا دھوکہ جو ہے آپ اپنے آپ کو دے رہے ہیں ابھی جائے مرزا کی آئیڈی سے اس بچے نے جو آپ سے بات کیا ہے وہ آپ کو کیا پیغام دیا ہے کہ وہ خود موسی ہے اس کو کسی نے کوئی زبردستی نہیں کیا اس کے اوپر وہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈالا کہ اگر میں وسیعت کروں اور اس کے شرائط پر یہ کروں تو یقیناً اور یقیناً صراط المستقیم اس کو مل سکتا ہے تو لہٰذا آپ نے جو الزام لگایا تھا اس الزام کا مو توڑ جواب آپ کو اس بچے نے دیا ہے آپ کہتے ہیں کہ جماعت مزگائیڈ کرتی ہے کس معاملے میں جماعت نے مزگائیڈ کیا میں نے تو آپ کو پہلے بھی اپنے جو کومنٹ سے اس میں میں کہہ چکا ہوں کہ میں تو نہ جماعت کا کوئی مولے ہوں نہ کوئی عہددار ہوں بس اللہ تعالیٰ کا یہ فضل اس کا شکر اس کا احسان ہے کہ اس نے وقت کے امام کو ماننے کی توفیق دی اور اس وقت کے امام کے ذریعہ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا اس وقت کے امام کے ذریعہ ہم نے قرآن کریم کو جانا کیونکہ اگر اس وقت کے امام کو ہم نہ مانتے تو ہم میں اور آپ میں کیا فرق ہوتا ہم میں اور دوسرے مسلمانوں میں کیا فرق ہوتا آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جماعت مس گائیڈ کر رہی ہے مس لیڈ کر رہی ہے تو آپ تو جماعت کے 98 فیصد لوگوں کو جماعت سے دوسری طرف بلا رہے ہیں آپ کا زیادہ تر مطلب تارگیٹ آپ کرتے ہیں وہ ینگ پر کرتے ہیں تو کیا کرے وہ ٹھیک ہے آپ اس کو بلا رہے ہیں آپ یہ تو بتائیں کہ آپ اس کو کس جماعت میں لے کر کے جائیں گے کس فرقے میں آپ اس کو شامل کریں گے دیوبندی بنے گا بریل بھی بنے گا ایل اے حدیث بنے گا چکڑال بھی بنے گا شیعہ بنے گا کس فرقہ میں لے کر جائیں گے ٹیروریسٹ بنے گا سوسائیٹ بومبر بنے گا کیا بنے گا کیا بنانا چاہتے ہیں آپ کیا بنے ہیں اپنی زندگی میں اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ لوگ سوال کا جواب جو دیتے ہیں وہ اس انداز میں دیتے ہیں کہ وہ کاؤنٹر اٹیک کے طرح یہی تو ڈیبیٹ ہے یہی تو باتچیت کے یہی ہے کہ کاؤنٹر ڈیبیٹ کو لانا پڑتا ہے اب جس طرح آپ نے کہا کہ یہ مرزا صاحب کو نشانہ بنانا میرا حق ہے تو یہی یہود کہتے ہیں یہی نسارہ کہتے ہیں اس پر آپ کو شور مچانا کہ کوئی ضرورت نہیں کیوں آپ شور مچاتے ہیں بھئی جب آپ ایک بات کرتے ہیں تو اس کو ایک ہی طرازوں میں تولیے لہٰذا آپ کا یہ جو ہونڈا اٹیک جماعت کے اوپر ہے یہ کسی کام آپ کے نہیں آئے گا آپ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کے اوریجنل رائٹنگ کو پیش کروں ابھی میں نے آج جو سویرے آپ کو جواب دیا ہے اس میں میں نے جو کلی کھولی ہے کہ تار بہ تار لائن بائی لائن آپ کس طرح فراڈ اور چوری سے کام لے رہے ہیں کس طرح دجل سے کام لے رہے ہیں ذرہ ایک بار میرے اس کومنٹ کو غور سے پڑھیں اور اپنے پہلے کومنٹ کو پہلے پڑھیں پتا چل جائے گا اب کس قدر جھوٹ بول رہے ہیں میں آپ کو پھر شیخ صاحب حضرت مسیمہ علیہ السلام کے الفاظ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں حضرت مسیمہ علیہ السلام فرماتے ہیں خدا کے پاک لوگوں کو خدا سے نصرت ملتی ہے خدا کے پاک لوگوں کو خدا سے نصرت آتی ہے جب آتی ہے تو پھر عالم کو ایک عالم دکھاتی ہے وہ بنتی ہے ہوا اور ہر خسر آگ کو اڑاتی ہے وہ ہو جاتی ہے آگ اور ہر مخلف کو جلاتی ہے کبھی وہ خاک ہو کر دشمنوں کے سر پر پڑتی ہے کبھی وہ ہو کر پانی ان پر ایک توفان لاتی ہے شیخ صاحب سمجھ جائے ورنہ یہ چھیر جو ہے آپ کیوں پر صادق آئے گا کبھی وہ خاک ہو کر دشمنوں کے سر پر پڑتی ہے کبھی ہو کر وہ پانی ان پر ایک توفان لاتی ہے غرض رکتے نہیں ہرگیز خدا کے کام منوں سے بھلا خالق کے آگے خلق کی کچھ پیش جاتی ہے شیخ صاحب خالق کا کام ہے یہ کیونکہ اس کے ہاتھ کا لگایا وہاں پودا اور آپ خلق ہیں آپ کی کیا پیش جائے گی کیا کر سکتے ہیں آپ کے جی میں جو آئے کریں کہ آپ سے پہلے بھی بہت اچھے اچھے آئے اور چلے گئے جو کہہ رہے تھے کہ ہم قادیان کی ہیٹ سے ہیٹ بجا دیں گے منارت المسیح کو دریہ بیاس میں وہاں دیں گے کہاں آئے خیال کریں اسلام علیکم